کس کس کیلئے تمہیں کانا بنانا ہے کس کس کیلئے تم یہ کتابیں لائے ہوں کس کس کیلئے تم یہ کام کرو گے ایسی جملے ہم آپ نے دی ٹوڈے لائے فینرز مرہ زندگی میں ضرور بوتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس کس کیلئے اس کیلئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیف میں for whom all آئیے کمپلیٹ سٹرکچہ سمجھتے ہیں for whom all plus sentence sentence یہ tense یا situation کے حساب سے چینڈ ہوتا رہے گا for whom all یہ وہی کا وہی رہے گا which means کس کس کیلئے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کس کس کیلئے تمہیں کانا بنانا ہے for whom all do you have to cook for whom all do you have to cook کس کس کیلئے تم یہ کتابیں لائے ہوں for whom all did you bring this box for whom all did you bring this box کس کس کیلئے تم یہ کام کرو گے for whom all will you do this work تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں کڑے ہوں ایسی جملے ہم اپنے day to day life انہی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کیلئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں you have no idea i accomplished structure دیکھتے ہیں you have no idea پلس ڈبل ڈبل ڈیو ایچ ورڈ پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورڈ جس کو اگزلہ ریوڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس چاہ سبجٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس مین ورڈ یہ بھی ٹینس چاہ سبجٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا پلس ادام ورڈ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہوں you have no idea whom you are talking to you have no idea whom you are talking to تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے you have no idea what all he can do you have no idea what all he can do تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہا کرے ہوں you have no idea where you are standing you have no idea where you are standing بالکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اب یہ سٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریز و جبان میں آسانی سے that can be really حضوریم اچھی طرح سمجھنے کے لئے کارور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں you have no idea who I am you have no idea who I am اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کام و سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے subscribe to English page for more advanced English sentence structure thanks man